چکن کا یخنی بریانی بن کے تیار ہو گئی ہے مزہ دار اور چھٹکھارے دار ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن کی یخنی والی بریانی اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے آئل یہاں ہمارے پاس آئل ہے ہاف کپ اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک میڈیم پیاز اس طرح سے باریک کاٹی ہوئی یہاں ہمیں صرف پیازوں کو سوفٹ کرنا ہے براؤن نہیں کرنا اس کے ساتھ ہی اب یہاں ہم ایڈ کریں گے چکن یہاں ہمارے پاس چکن ہے ہاف کجی اس میں چل جائے گی ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے چیماتر یہاں ہمارے پاس چیماتر تھا ایک لارج اس طرح سے باریک ساتھ کے ہمیں اس میں ایڈ کی ہے یہ دیکھیں چکن کا کلرز ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ میں چینج ہو گیا ہے یہاں ہمیں اس میں آٹ کریں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون یہاں ہمارے پاس پیسٹ ہے اور یہاں ہمارے پاس آگ سے ساتھ سے آٹھ ہری مرچیں ہیں اس کے لئے ہمیں اسے کرش کر لیا ہے باریک اچھے سے جلائیں گے اچھے سے بھونیں گے اب رکھ لفن اور ہری مرچوں کے ساتھ ہم چکن کو اچھے سے بھونیں گے اچھے سے ساتھے سے بھونیں گے دو مبلی کھیدھے سے ہوگی چکن کو بھونائے آپ acceptable چکن پھون ہے در صحے است نمک اور کالی میچ یہاں ہمارے پاس نمک یہ ہے 1 تی سپون اور 1 تی سپون کالی مچ کا پاوڈر ہے اس سے اس میں چل جائے گا اب ہی ہم نے اس میں صرف 1 تی سپون نمک اید کیا ہے باپ ہی ہم باپ نیاد کریں گے 2 سے 3 میٹ تک اچھے کر دھونیں گے 2 منٹ ہو گئے ہیں بھونتے ہوئے اب ہم اس میں اید کریں گے دہی یہاں ہمارے پاس دہی ہے 4 تی بل سپون دہی تک ساپ بھونیں گے یہاں ہمارے پاس املی اور آلو بخارہ ہے 1 تی بل سپون املی اور 1 تی بل سپون آلو بخارہ ہم نے اسے ہاف کپ پانی ڈال کے اس طرح سے بھگو کے رکھا تھا 10 سے 15 منٹ کے لیے اب ہم اس میں اید کریں گے یہاں اب ہم 5 منٹ کے لیے چکن کو کور کر کے پکائیں گے میڈیم پی پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اسے کھول کے دیکھتے ہیں چکن اور دہی کا پانی بھی تقریباً فشک ہو گیا ہے پانی کیسے ہیں ہم سکھا لیتے ہیں ہم اسے بلکل اچھے سے سکھا لیتے ہیں پانی اچھے سے خوش ہو گیا ہے اب ہم اس میں اید کریں گے پانی ہمارے پاس ایک کلو جاول ہے یعنی دو گلاس یہاں ہم ایڈ کریں گے تین کلاس پانی ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹی سپول نمک یہ آپ نے ذائقے کے ساتھ سے آپ ڈال لیں ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے سابت گرم مسالہ پانی میں بوائل آگیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول یہاں ہمار پاس چاول ہے باسمتی ایک کلو اچھے سے اس کو ہی لاریں گے ایک تفاہ پانی جو ہے وہ تقریباً کشپ ہونے والا ہے اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا نیمبو اس سے چاول جو ہے بلکل نہیں ٹوٹیں گے پانی اچھے سے خوشک ہو گیا ہے اب ہم اسے دم سے لگائیں گے آنچ ہم نے بلکل سلو کپ دیا ہے تھوڑا ہرا دھنیا چھڑکیں گے تھوڑے پودینے کے پتے اس سے خوشبو بہت اچھی آئے گی دو سے تین ہری مرچیں ثابت اب ہم اسے دم دیں گے دس منٹ کے لیے دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں چاولوں کو ہم نے دم پہ رکھا تھا اب ہم کھول کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے کھلے کھلے چاول ہیں مزے دار اور چٹخارے دار ٹکن کا یخنی بریانی بن کے تیار ہو گئی ہے مزے دار اور چٹخارے دار یہ دیکھیں ریسپی اچھی لگے تو ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ مزے دار اور چٹھو موسیقی